جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کیسے دیں یعنی اسلام کا گیان کیسے پھیلائیں اور مسلمانوں کے حالات کے بارے میں ہی بتائیں آسان جوان میں سمجھائیں اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام کی دعوت کیسے دیں اور مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بتائیں دیکھئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے جیون کی حقیقت پر گور کریں یہ کتنے سارے لوگ ہمارے سامنے روز جا رہے ہیں دنیا سے مر رہے ہیں کیا یہ انسان نہیں ہیں یہ ایک دنیا کا نصہ ہے انسان کی جو بدھی ہے اکل ہے یہ اندکار میں ڈوبی ہوئی ہے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اب یہ جو ہم ہوس لیے گھوم رہے ہیں دنیا میں اس ہوس کا ہی ہمارے بنانے والے مالک نے امتحان لیا ہے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے دیکھو یہ سچی خبر ہے جو آسمان سے آئی ہے کہ جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کو یہ پسند ہے کہ بنا دیکھے لوگ اس سے ڈریں اور بنا دیکھے اس کی حکم پر چلیں اس کا حکم کیا ہے اس نے بتا دیا ہے ہر انسان کو انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے اور اسارہ کیا ہے جندگی جینے کا دو طریقے بتائے ہیں اور سکھائے ہیں اس نے جب اچھا کام کرتے ہیں ہم تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے جب برا کام کرتے ہیں تو بیچینی پیدا کر دیتا ہے ہمیں ہر قدم پہ ہر موڑ پر ہمیں دکھاتا ہے جیون کا اس نے سمجھ دے دیا ہے امتحان ہمارا لیا ہے جندگی جینے کے دوراستے ہمارے سامنے کر دیئے ہیں چاہیں ہم اس کا احسان مانیں گوھر کریں اس کی طرف کہ ابھی میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے بینا مقصد کے تو پیدا نہیں کیا اس نے انسان گوھر کرے اور پھر اس کی طلب کرے اس کی پیاس میں جو ہے اس کی کھوج کرے یہ ہے اصل میں اصل کھوج یہ نہیں کہ ہم مسلمان کے ہم پیدا ہوگئے بھائی ہمارے بڑے بڑے بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے ربنجان رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں جو رسم اور رواج ہیں جیسے ہمارے بڑے بڑے مانتے ہیں ایسی ہم مانتے ہیں یہ نہیں ہے اصل میں بات سمجھے ہم انسان کی جو اکل ہے اور دھیان ہے انسان سچائی سے دھیان سے بھٹکا ہوا ہے یاد رکھیں اس چیز کو انسان کا جو دھیان ہے اصل میں یہ دنیا پر لگا ہوا ہے دنیا پر کیا لگا ہوا ہے دھوکے پر لگا ہوا ہے دنیا ساری دھوکہ ہے ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے جرور مرنا ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا میں یہ سوچ کر جی رہا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیسے رہنا ہے سبوت کیا ہے اس بات کا جب ہی تو لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں جب ہی تو لوگ مکاری کر رہے ہیں جب ہی تو لوگ جلم جارسی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا دھوکے والا گمان ہے کہ دنیا میں ہمیسے رہنا ہے ہمیں اور جنہی اگلے پل کا فروسہ نہیں سچائی سے اندھے ہیں لوگ تو انسان جو ہے اپنی اکل سے خود چاہیں وہ کسی بھی دھرم میں پیدا ہوا ہو سب کا مالک ایک ہے اب وہ خود سے گوھر کرے کہ ابھی میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مجھ سے چاہتا کیا ہے اس کے اندر خود فکر پیدا ہو اس کا دھیان اللہ کی طرف لگے اس کی اکل اللہ کی طرف چلے اللہ اس چیز کا انتیار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف گوھر کرتا ہے تو اب ہم دیکھیں جمین اللہ کی آسمان اللہ کا سب کچھ اللہ کا اس نے ہمیں جیون دیا جیون جینے کے سارے سادن دیئے ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کتنا بڑا احسان ہے اس کا اب اس نے دو راستے کر دی ہمارے سامنے جو قرآن میں کہا گیا ہے سورہ الدہر میں کہ ایک تو راستہ ہے اللہ کا احسان مان گوھر کر اس کی طرف اس کی کھوج کر اسے راجی کر اور ایک راستہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرا کوئی مالکی نہیں ہے لہٰذا میں دنیا میں آجاد ہوں جو چاہوں کرتا پھر ہوں میجہ کوئی پکڑنے والا نہیں روکنے والا نہیں ٹوکنے والا نہیں اب جو انسان اپنے آپ کو آجاد سمجھے گا جاہر سی بات ہے وہ دھرتی فساد پھیلائے گا جلم جاستی کرے گا دھوکے میں دوڑے گا دنیا کو ہمیسہ کا گھر سمجھ کے جئے گا اس کے سامنے لوگ رات دن مر رہے ہوں گے مگر وہ سچائی سے اندہ ہوگا دیکھو یہ جیون کا سمیں ملا ہوا ہے اور سب کو ملا ہوا ہے ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے اب قرآن مجید جو آسمان پر سے خبر آتی ہے سنسار کے سچے مالک کی وہ کوئی نئی خبر نہیں آتی جو کچھ انسان کو دنیا میں دکھ رہا ہے سچ اور جھوٹ اسی کے بارے میں خبر آتی ہے اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر آتی ہے جو ہمارے اندر رچنا ہے اس کی رچی ہوئی اسی رچنا کے آدھار پر اس کی خبر آتی ہے اب سچ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے دنیا کے جندگی دھوکہ ہے کھیل تماسہ ہے امانداری سے بتاؤ یہ جو ہم جیون جی رہے ہیں کیا ہمیں اس کے اگلے پل کا بھروسہ ہے کہ ختم ہونے کا یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اب جب یہ جیون ہی ختم ہو جائے گا اور ہمیں خود پتا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کب تک ہیں ہماری جان اللہ یہ کب جی میں ہیں تو جب ہم ختم ہو جائیں گے دنیا بھی ختم ہو جائے گی تو دھوکہ ہے کہ نہ پھر اسی بات کو قرآن کہہ رہا ہے قرآن جو کہہ رہا ہے اس سچ پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسان دیکھتے ہوئے بندہ ہے دنیا میں دیکھ رہا ہے سب کچھ جو ہے دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اپنی موت سے بے ہوس ہے اس سے اپنی موت کا ہوس نہیں ہم ویسے جانتے ہیں اپنی ہوس سے کہ ہاں مرنا ہے سب کو ہے لیکن اندری ہوس سے بھی انسان بے ہوس ہے قرآن میں یہی بات کہی گئی ہے اگر ان کے اندر ہماری طلب ہوتی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان کے اندر ہماری طلب ہوتی کہ میں اللہ کو راجی کروں میں گوھر کروں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مجھ سے چاہتا کیا ہے تو اچھائی کی طلب اللہ کی طلب ہے طلب کا مطلب پیاس اچھائی کی پیاس اللہ کی پیاس ہے اگر ان کے اندر اچھائی کی طلب ہوتی سچائی کو جاننے کی طلب ہوتی اچھائی کی طلب ہوتی تو ہم ان کو جرور سنوا دیتے سننے سے مراد کیا ہے سننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہاں دیکھ سب کچھ رہا ہے مگر ہے گفلت میں ہے دنیا کے نسے میں جب سنے گا تو اللہ اسے حوث میں لیائے گا سچائی کے حوث میں لیائے گا ابھی ہاں دیکھ کر بھی اندھا ہے انسان دنیا میں جب وہ سنے گا تو اللہ اسے اس کے اندری حوث میں اسے جگہ دے گا پھر وہ مرنے سے پہلے پہلے مرنے کے حوث میں آ جائے گا اور پھر وہ جاگ جائے گا اور موت کے بعد کی جندگی کو کک کے لیے کچھ کر لے گا موت کے بعد کی جندگی کا جو ہے باننے کے لیے پہلے ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہمیں دلیل کے حوالے سے سمجھنا پڑے گا کہ موت کے بعد جندگی کیسے ہے سمجھ میں آرہی ہے بات ہاں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا موت کے بعد جندگی کیسے ہے اس کے بارے میں ہماری ویڈیو ہیں بے سمار ویڈیو ہیں جو ہم نے جائے تر دلیل دے دے کر سمجھایا ہے کہ موت کے بعد جندگی کیسے ہے تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی جلدی سمجھ جائیں کہ موت کے بعد کیسے جندگی ہے اور سچا گیان کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر موت پہ ہو سائے پھر سب کچھ برباد ہو چکا ہوگا جیون کا سمیں پہلی بار اور آخری بار ملا ہے دوبارہ نہیں ملے گا یاد رکھیں انسان اس سانس کو جو ہے ترسے گا اس جندگی کو ترسے گا موت کے بعد کہ ایک آس مجھے دوبارہ موقع مل جائے تو میں اللہ کو راجی کر کے آؤں لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا یاد رکھیں یہ دنیا اللہ کی طرف سے ایک پیپر لینے کا ٹیسٹ لینے کا امتحان لینے کا ایک کمرہ ہے جسے بچوں کو جو ہے بڑے سے میدان میں بچوں کو جو ہے بچوں کے لیے پیپر لینے کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں اور کرسی میج بچھاتے ہیں تیاری کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے پیپر لینے کے لیے پچاس ساٹھ بچے ایک ساتھ بڑھائے اس کے اندر بٹھائے اور گھنٹے دو گھنٹے کا سمیہ دیا امتحان لیا اور پھر ان بچوں کو وہاں سے نکال دیا پھر اور بچے بڑھائے پھر ان کا امتحان لیا پھر ان کو نکال دیا اسی پرکار سے یہ دنیا بھی اللہ کی طرف سے امتحان لینے کا ایک کمرہ ہے اللہ تعالی اللہ کو انسانوں کو روج دنیا میں بھیجتا ہے بچے گروپ میں روحوں کو آتماؤں کو اور ان کا پھر جیون کا ان کو سمیہ دیتا ہے جیون کا ان کو سمیہ دیتا ہے اور دو راستے اس کے سامنے کر دیتا ہے چاہے میرا احسان مان یا نسکری کر جیون کا سمیہ دیا اور پھر امتحان لے کے موت دے کر اٹھا لیا پھر اور نئے بھیج دیئے کیا آنکھ نہیں کھلتی کیا تمہیں دکھنی رہا کہ پرانے لوگ کتنے مر گئے دنیا میں پرانے لوگ کتنے مر گئے دنیا میں اور نئے لوگ دنیا میں کتنے آگئے کیا دکھنی رہا دنیا کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کیا حسنی جندگی کا بلکل بھی بھائی دنیا سے ہمیں جانا ہے دن پر دن ہمارا سریر موت کی طرف جا رہا ہے جو ہم سمیں لے کے آئے ہیں جندگی کا وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ہم دیکھیں بھئی گوھر کریں اس چیز کے اوپر جو انسان گفلت میں مر گیا تو جو انسان اللہ کی طرف گوھر نہ کرے گا اور بےہوسی مر جائے گا دنیا سے سچائی سے بےہوس ہو کر گفلت میں پڑا ہوا انسان دنیا سے مرنے کے بعد کہے گا پستا با اس کا بڑا خطرناک ہوگا بڑا گہرا ہوگا بھائی بڑا روے گا انسان کہے گا کہ مرنے کی خبر مرنے کی ختم ہونے کی خبر تو رات دن میں نے دنیا میں سنی تھی مرنے کی ختم ہونے کی خبر تو میں نے رات دن دنیا میں لوگوں کی سنی تھی بہت کہ آج وہ ختم ہو گیا آج وہ ختم ہو گیا مگر اپنے ختم ہونے کے بارے میں ہوس میں میں نے کبھی نہ سوچا کہ مجھے بھی ختم ہونا ہے مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے کبھی گور نہ کیا تو یوں آتا ہے حدیث میں کہ انسان اپنے ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا اسنا بڑا پستاوہ ہوگا کیونکہ امتحان کا سمیہ نکل چکا ہوگا دوبارہ موقع ملے گا نہیں تو انسان اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا اور پستاوہ اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا اسے تو بھئی میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ سچائی کو جو میں آپ کوئی باتیں سنا رہا ہوں یہ سچ ہے اس میں سننے میں لاپربائی نہ کریں سچائی کو سن کر انسنی نہ کریں ٹھیک سے بات کو سمجھیں گوھر سے سن ہیں اور سچائی کی حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس پر پھر جم جائیں دنیا میں کسی کے بہکائے میں نہ آئیں کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے اللہ کو راجی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہم اور یہ دنیا کی جتنے بھی رشتیں آتے ہیں یہ سب دھوکہ ہیں یہ سب موت پر ختم ہو جائیں گے اور بھئی اچھے کام کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان ہے سرم و حیاء لجا سرم و حیاء ایمان ہے اور ایمان حیاء ہے عیس فری رچنا کے آدھار پر جس انسان کے اندر سرم و حیاء ہوگی دوسروں کی عجت کرے گا دوسروں کو عدب کرے گا کسی کو بیجت نہیں کرے گا کسی کو گری ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا تو وہ انسان انساءاللہ ایمان کو قبول کرے گا ایمان کا مطلب ایمانداری سچائی کو قبول کرے گا آج کل بھئی ہم جو ہے برداس نہیں کرتے ایک دوسرے کی برداس نہیں کرتے اس لئے جھگڑے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں برداس کرنا سبر کرنا گسے کو پینا یہ اللہ کو پسند ہے جو بندہ برداس کرتا ہے گسے کو پیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سہنے والوں کو اگر سبر آجائے سہنے والوں کو جو لوگ دوسروں کی سنتے ہیں سہتے ہیں سہنے والوں کو اگر سبر آجائے تو بولنے والوں کی اوقات دو ٹکے کی نہیں رہتی بولنے والوں کی اوقات دو ٹکے کی نہیں رہتی جو بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اپنی باپنی گردن اوچی کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ہاں کمجور آدمی چاہیں سامنے نہ بولے مگر اس کے دل میں اس کی اوقات دو ٹکے کی نہیں ہوتی دل انسان کا کبھی نفرت سے قابو میں نہیں آتا محبت سے قابو میں آتا ہے ہم پیار کریں محبت کریں سبر کریں برداس کریں کسی کو تخلیف نہ دیں تو پھر انسان دل پہ بات ساحت کرتا ہے پھر دل سے اس کی بات لوگ بانتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں آپ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ عیسور خدا کو جانے بغیر اپنے انسان ہونے کے راج تک نہیں پہنچ سکتے پہلے آپ اللہ کو سمجھیں پھر آپ انسان کیوں بنے ہیں اس راج کو سمجھ جائیں گے اور یاد رکھیں اگر لوگوں سے عجت پانی ہے اگر لوگوں سے عجت پانی ہے تو یہ کام کریں پہلا خوددار بنیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں بار بار کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ بار بار جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اپنے اچھے سنسکار بنائیں اچھے اخلاق اچھا برتاوہ لوگوں سے کریں اپنی جوان اور ہاتھ سے کسی کو تخلیف نہ دیں اور جوان میں نرمی لائیں جوان میں نرمی لائیں ایسا سکتی کا بول نہ ہو جو لوگوں کے دلوں کو دکھی کرے پھر لوگ آپ کی عجت کریں گے اب دیکھو نا ہم یہ جندگی جی رہے ہیں دنیا میں اور اللہ نے ہمیں جیبن دیا ہے یہ اسی نے جیبن کی سروعات کرائی ہے وہی سے ختم کرائے گا اور ہم اس کا دیا ہوا روجی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اگر وہ جمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا پھر کہاں سکھائیں گے ہم بجار میں کہاں سے بکے گا تو لہٰذا اب وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس حوث میں اس جندگی میں کہ کون میرے لئے کوشش کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے اب ہم ایمانداری سے سوچیں کہ ہماری جو اللہ کی دیوئی طاقت ہے ہمارے سریر کے اندر اور عقل ہے یہ ہماری کہاں لگ رہی ہے دنیا پہ لگ رہی ہے اس دنیا کے اوپر جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور جیون کا سمیہ تو ہر روج ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے جیون تو ختم ہونا ہے اس دنیا سے جانا ہے ہمیشہ کیلئے تو لہٰذا ہمیں گوھر کرنے کی جرورت ہے اندکار سے نکلیں سچائی پر گوھر کریں دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک ہمیں سیر دکھائی دے رہا ہے انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت طاقتور ہے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سوا سیر آ گیا موت سے پویٹ رہے اور وہ سروس ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ ایک ایسی ہستی ہے کہ نہ تو کوئی اس جیسا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی سوا سیر ہے نہ کوئی اس سے بڑا ہے اور اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی جب ہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مالک کے عسارے پر ایک ہستی کے عسارے پر یہ کائنا چل رہی ہے اگر اس سے کوئی بڑا ہوتا تو اس پر کبجہ کر لیتا تو چنانچہ اللہ کا دھیان جو ہے کائنا چلانے پر ہے ہے کہ نہیں تو اس پر کبجہ کر لیتا پھر کائنات کے چلنے میں گڑھ بڑی ہوتی کہ نہیں ارے بھئی میں کوئی کام کر رہا ہوں اگر میرا اس کام پر دھیان ہے اب مجھ سے کوئی طاقت پر آ گیا وہ مجھ پر کبجہ کر لے تو پھر جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام بگڑے گا نہیں بگڑے گا اب اللہ تعالیٰ رات دن کروڑوں لاکھوں انسانوں کو روج موت دے رہا ہے اور لاکھوں انسانوں کو جندگی دے رہا ہے ان کے لئے کھانے پینے کے سادھن ہواوں کا انتجام بارس کا انتجام ہر چیز کا انتجام یہ سب اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اگر اللہ سے بڑا کوئی ہوتا تو اللہ پر کبجہ کر لیتا پھر اس کائنات کے چلنے میں گڑھ بڑی ہوتی تو لہٰذا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے نہ وہ کسی کے پیٹ سے جنا گیا ہے اس کی سروات ہی نہیں ہے نہ اس کا انت ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اپنے پیٹ سے اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ مالک ہے بنانے والا باقی ہر چیز بنی ہوئی ہے تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ اللہ ہمیں ساتھ سے تھا اور ہمیں سر رہے گا اللہ نے یہ دنیا بنائی اسی لئے کہ جاؤ دنیا میں جو میری طرف جو گوھر کرے گا میری کھوج کرے گا ہمارے اندر جو طاقت ہے شریر کی یہ اللہ کی دی ہوئی تو ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہمارے ہاتھ پیار چل رہے ہیں جمین اللہ کی آسمان اللہ کا سب کچھ اللہ کا ہے اب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اب اس کا امتحان کیا ہے کہ اب جاؤ دنیا میں جو میری طرف گوھر کرے گا اور میری دی ہوئی طاقت سے میری لئے کوشش کرے گا اس کی کوشش کبھی ناکام نہ ہوگی وہ میرا انعام پائے گا اور جو دنیا کی کھیل تماسی میں لگا رہے گا میری ناکدری کرے گا انکار کرے گا مجھے مالک نہیں سمجھے گا کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے میں نے اسے جیون دیا ہے میں اسے کھلا رہا ہوں میں اسے پلا رہا ہوں مجھے مالک نہیں سمجھے گا انکار کر دے گا میرا اور من مانی سے جیون گ جارے گا تو مرنے کے بعد پھر وہ سجا کا حق دار ہوگا اللہ نے یہ انتیام پیلی کر رکھیں دو راستے سامنے کر دیئے ہیں چاہے میرا احسان مان کہ میں نے تو یہ پیدا کیا ہے تو یہ جیون دیا ہے تو یہ کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں جیون کا سمع دیا ہے آخر تجھے لوٹنا میری طرف ہی ہے قرآن میں کتنی بار یہ الفاظ آئے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں لوٹنا ہماری طرف ہی ہے تو قرآن ایک سچی کتاب ہے بھائی اس پر گور کرنے کی ضرورت ہے اپنے دماغ کو کھولو سچائی پر گور کرو دھوکے سے باہر نکلو دھوکے کے گمان سے باہر نکلو تو دو راستے سامنے کر دیئے ہیں چاہے میرا احسان مان اور چاہے میرا انکار کر اب ان دو راستوں کے دو انجام رکھے ہیں اللہ نے موت کے بعد جو پہلے سے ہی تیار کر دیئے ہیں اس نے اب اتنی پبلک آ رہی ہے دنیا میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو جیسے کرم کر کے مرا اس کو اللہ تعالیٰ ویسی برطاوہ کرتا ہے موت کے بعد اگر اللہ کا احسان مان کر اس کی طرف گور کر کے دنیا میں لوگ کتنے مر رہے ہیں روج کتنے دکھوں میں لین ہیں خوش پٹلوں کے اندر دیکھو اسٹم کتنی برا حال ہے لوگ دکھوں میں لین ہیں تکلیفوں میں لین ہیں مسئیبتوں میں گھرا ہوا ہے بدہ ہوا ہے جکڑا ہوا ہے انسان یہ دنیا موت کا گھر خطروں کا گھر دکھوں کا گھر مسئیبتوں کا گھر کتنا برا گھر ہے گندگی کا گھر اب اتنے دکھ یہ دکھ جو ملے ہیں نا یہ اللہ کی رحمت ہے تاکہ میرا بندہ دیکھیں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہمارے جھوٹے گمان سے اللہ کا فیصلہ بدلے گا نہیں وہ مالک ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ دنیا میں اب دنیا میں جندگی دے دی اس کی پیچھے موت لگا دی تاکہ یہ رک نہ پائے تاکہ یہ جیون کے مقصد پر گور کرے دنیا میں دل نہ لگائے اور پھر جوانی دے کر اس کی پیچھے بڑھاپا لگا دیا سکھ دے کر اس کی پیچھے دکھ لگا دی تاکہ اچھا انسان کے اندر جنت کے سپنے لگ دی جنت ایک دنیا ہے جو موت سے پوٹر ہے وہ دنیا ایسی ہے یہ دنیا موت کا گھر ہے وہ دنیا ایسی ہے کہ وہ دکھوں سے پوٹر ہے یہ دنیا دکھوں گھر ہے وہ دنیا ایسی ہے کہ وہ بڑھاپے سے پوٹر ہے وہ بڑھاپا نہیں آتا ہے انسان کو یہ دنیا بڑھاپے کا گھر ہے اس دنیا کے اس دنیا میں ہمیں سپنے لگ دی ہمارے اندر اللہ نے ہماری رچنا میں اور یہ دنیا میں بھیج دیا اور پھر دکھوں میں لین کرتا ہے تخلیفوں میں لین کرتا ہے مسئیبتوں میں لین کرتا ہے کیوں تاکہ میرا بندہ میری طرف دھیان لگائے اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کرے اور مجھے راجی کرے میرے حکموں کو پہچان کر کے جتنے بھی دکھ گم آتے ہیں یا اللہ کی طرف سے آتے ہیں بندے پر رحمت بن کے آتے ہیں تاکہ بندہ گوھر کرے مگر انسان اتنا بدبقت ہے کہ یہ کوئی گوھر نہیں کرتا دکھوں میں جوجتا رہتا ہے گموں میں جوجتا رہتا ہے مگر اس سے کوئی حسنی ہوتا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مجھے آخر مر جانا ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں میں گوھر کروں یہ کائنات کا سسٹم کیا ہے کوئی گوھر نہیں کرتا انسان اچھا ایسے بدبقت بھی ہیں کہ سچائی کو جان جاتے ہیں کہ سچ ہے یہ بات دھوکے میں تو کیا دن مجھے لے گا آخر تجھے مرنا ہے اللہ نے قرآن نے فرمایا صاحب صاحب کا سچائی کا انکار کرنے والوں کے لئے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے سیریسلی ہو کر اس کائنات کے سچائی کو سمجھیں جیون کی حقیقت کو سمجھیں اور گمگین ہو کر اللہ کو راجی کریں تاکہ موت کے بعد کی جندگی ہماری سمل جائے یہ جندگی تو ویسی بیکار ہے اب آئیے اب چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف جتنی باتیں میں نے اس لئے کی تاکہ آپ کو اس سمجھ میں آئے بات کہ انسان کو اپنی خود فکر سے اپنی خود اکل سے اپنی خود گوھر سے خود اللہ کی طرف دھیان لگے اور انسان اپنی سکت سے جو ہے اللہ کی طرف کوشش کرے تب اللہ تعالیٰ اپنی راہ دکھاتا ہے تب اللہ کی ہدایت ملتی ہے اور دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان سب کو پہ گوھر کرے کہ کس دھرم میں کیا کیا ہو رہا ہے کس دھرم میں کیا کیا ہو رہا ہے اور پھر کائنات میں گوھر کرے تو کائنات میں کیا ہو رہا ہے پھر اپنے اندر اللہ کی بنائی ہی رچنا میں گوھر کرے کہ میری اندر رچنا کیا ہے رچی ہوئی اس عیسور کی اس مالک کی اور پھر قرآن کو سمجھے تو انسان اپنے آپ سمجھ جائے گا کہ حقیقت میں قرآن سچی کتاب ہے اور سچا دھارمی کانون ہے اس کے اندر سنسار کے سچے مالک کا جو ہمیں ہر طرح کی برائی سے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے اور ہر طرح کی اچھائی پر چلاتا ہے اور ہماری آتما کو برائی کی گندگی سے پاک پویتر ہونے کا ایک نیم اور قانون بتاتا ہے یاد رکھیں کامیاب بہی انسان ہوگا جو اپنی آتما کو اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا یاد رکھیں پویتر کر کے مرا اسی کو مقتی ملے گی مرنے کے بعد اور وہ قانون ہے اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندہ کر کے مرا دنیا میں اتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے اس لئے ان کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے تو ان کتابوں سے ان دھارمک قانونوں سے انسان اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک نہیں کر سکتا قرآن کے دورہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ قرآن میں پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور اچھائی بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ دھرم سے دھرم کے نام پر نفرت نہ کرے اور سدھ بھاونہ لے کر سچے مند سے اللہ کی خوج کرے تب اس کے لئے اللہ تعالیٰ سچائی کا راستہ کھولے گا اب دیکھیں یاد رکھیں خالی مسلمان دکھنے سے کچھ نہیں ہوگا خالی مسلمان دکھنے سے میں ڈاڑی رکھالوں میں ٹوپی لگالوں کرتہ پجاما پہلنوں دikھنے میں لگوں گا بہت بڑی آپ مسلمان ہیں دکھنے میں تو خالی مسلمان دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کو اللہ کی پہچان اور اس کا عدی کار اس کا حق سرک سے بچے انسان اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نا جکائے اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اس کا حق اور اس کے حکموں کا حوث نہ ہو حوث نہ ہو خالی علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا حوث نہ ہو اور ہدایت جب ہی ملے گی جب انسان دل سے خود کوشش کرے گا اللہ کو پانے کی اللہ کی طرف بڑھنے کی اللہ کا گیان حاصل کرنے کی اللہ کو پہچاننے کی تو یاد رکھیں اللہ کے حکموں کا حوث نہ ہو اور قرآن حدیث کا گیان نہ ہو آج کے دور میں ایسے ہی مسلمان ہمیں دکھتے ہیں کہ دکھنے میں تو مسلمان ہیں مگر اسلام دلم کے گیان کا دین کا کچھ بھی پتا نہیں ہے اب دیکھئے کل کی ہی بات ہے ایک مندرسے کے بچے سے اس کے جو ہے ٹوپی اور ٹوپی لگ رہی تھی ڈاڑی بچہ تھا زیادہ عمر نہیں تھی کرتہ پجامہ میں اس سے کہنے لگا کہ آپ ہمارا یوٹیوب پر چینل دیکھیں اور میں جو ہے گیر مسلمان بھائیوں میں اسلام کی دعوت دینے جاتا ہوں مندروں میں جاتا ہوں آس روموں میں جاتا ہوں تو وہ بڑے حیرت میں ہوگ پڑھ کر اور آس چریہ میں کہنے لگا کہ مسلمان ہو کر تم جاتے ہو مندروں میں تو اب آپ اس کا دھیان اور اس کا جہن دیکھئے آپ اس کی سوچ دیکھئے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کا گیان فیلانا ہم پر فرج ہے اور یہ ہمارے گیر مسلمان بھائی بھی اسی مالک کے پیدا کیے ہوئے ہیں جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے اس بات کا ہوشی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کی سچائی ہمارے پاس ہے اور ہمیں یہ جمعہ داری دی گئی ہے کہ ہمیں اس سچائی کو اس دھارمی قانون کو ہر انسان تک پہنچائیں اور آس چریہ کی بات یہ ہے کہ دکھنے میں دکھنے میں جو ہے ڈاڑی ٹوپی کرتہ پجاما اور نماز پانچ ٹیم کی پڑھتا ہے اور قرآن کو بنا سمجھے پڑتا ہے تو میرے بھائیوں جیدہ تر ایسے ہی مسلمان ہیں جو اپنے دھرم کا گیان صحیح سے نہیں جانتے اور اصل دھیان لگا ہے دنیا پہ تو یہ اللہ کے ساتھ تھروڑ باجی ہے یاد رکھیں انسان کے اندر اکڑ ہے گھمنڈ ہے اکل ٹیڑی ہے اسے سمجھا رہے ہیں بھائی اسلام کی دعوت دیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں مگر وہ اپنی اکڑ میں مانتا ہی نہیں ہے اس والا حساب ہے کہ سفر کر رہے ہیں دابا داب دابا داب اور پتہ ہے نہیں کہ رستہ کونسا ہے کہ رستے کا پتہ نہیں ہے اور دابا داب سفر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنی اکڑ میں اپنے اہنکار میں رستہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہے تو سننے کو تیار نہیں ہے جب غلط منجل پر پہنچیں گے تب وہ دھکا لگے گا ہمیسا ناکامی کا جب انسان سفر کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے رستہ کیسے اور پوچھنے کو تیار نہیں کوئی سمجھا رہا ہے تو سننے کو تیار نہیں اب ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھئی قرآن کو بینا سمجھیں مت پڑھو سمجھ کے پڑھو جب اس کا اثر ہوگا تب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب رہا دکھائے گا لوگ سننے کو تیار نہیں سمجھنے کو تیار نہیں بڑے بڑے پڑے لکھو کو میں نے یہ کہتے ہوئی سنا کہ قرآن کا ترجمہ مت پڑھنا ورنہ تم گمرا ہو جاؤ گے ارے جو اللہ سے ڈر کر سچی نیت بنا کر قرآن کو پڑھے گا کیا وہ گمرا ہو جائے گا اللہ اسے رات دکھائے گا اور جو قرآن کو غلط جہنیت سے پڑھے گا قرآن میں کمی نکالنے کے لیے پڑھے گا غلط سوچ سے پڑھے گا اللہ اسے گمرا کر دے گا چیدی سی بات ہے کیونکہ اللہ کا قبجہ ہر چیز پر اس کا قبجہ طاقت اور کنٹرول ہے وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کس کی جہنیت کیا ہے کس کی سوچ کیا ہے جیسے انسان نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی راستہ کھول دیتا ہے ہم مسلمانوں پر سنسار کے سچے مالک کی طرف سے دو جمعہ داریاں بہت بڑی تھی مگر ہم نے وہ نہ نبھائی پہلی جمعہ داری یہ تھی کہ قرآن مجید کے دوارہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے ایماندار بننے کے لیے ایمان والا بننے کے لیے کہ ہم ایمانداری پر خود بھی چلیں یعنی ایمانداری پر سچے بن کر ایمان پر ایمانداری پر سچے بن کر ہم خود بھی چلیں اور اس سچائی اور اس ایمانداری کو دنیا میں پھیلائیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنہ کے آدھار پر لوگوں کو دھارمی قانون دیا ہے چاروں طرف سے ہم پیٹے جا رہے ہیں اور بالکل کم بدھی لوگ جو گائے کا پسا پینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ حاوی کر دیئے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے دیئے ہوئے حکموں کی جمعیداری نہیں نبھائی ہے قرآن جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے جمعیداری دی ہو اور وہ قوم دھرتی پر اس جمعیداری کو نہ نبھائے تو اس سے بترین قوم دھرتی پر نہیں ہوتی اب یہ بترین ہونے کی تو بات ہی ہے ایک تو انسان جانتا نہیں پھر مانتا نہیں گلت منمانی کا دین بنا رکھا ہے لوگوں نے اپنی مرضی سے الگ الگ پھرکے بنا رکھے ہیں اپنے اپنے رنگ کے اپنے اپنی رسموں کے اور جو سچا پیغام آسمان پہ سے آیا ہوا ہے قرآن مجید کا دین حق اس کو سمجھنے کو انسان تیار نہیں ہے سمجھاؤ تو انسان بحث کرتا ہے اور دکھنے میں مسلمان دکھتا ہے تو میرے بھائی اللہ سے پروڑ بازی کر کے ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے سمجھیں اس بات کو دنیا میں ہم کہہ دن رہیں گے اللہ ہماری دنیا ہی برباد کر دے گا اس لئے بھائی میں مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جمعیداری کو جمعیداری سمجھیں اور آج سے کھڑے ہو جائیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نبی کی حدیث کو سنیں سمجھیں اور جو صحیح بات ہے اسلام کی اسے خود بھی سمجھیں اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اگر عمل بھی نہ کر پائیں تو کم سے کم سمجھیں اسے جب سمجھیں گے اور اسے لوگوں تک پہنچائیں جب سمجھیں گے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی ہوس میں آئیں گے یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور حدیث کو سمجھیں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں یہ سب سے بڑا عمل ہے یہ بھی عمل آپ سرو کر دیں گے یہ سب سے بڑا عمل ہے تو انشاءاللہ اور عمل بھی دیرے دیرے جندگی میں آ جائیں گے اب دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دیں حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں انسان کا دل نفرت سے قابل نہیں آتا محبت سے قابل میں آتا ہے تو اسلام ایک تو ہے اچھائی اور سچائی اس کو پیار کے بول سے سمجھائیں اچھائی کے بول سے بھلائی کے بول سے سمجھائیں تب ہی تو لوگ گور کریں گے سیطان نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے دنیا میں بھٹکا رکھا ہے تو اب اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ خود اپنی سکت سے اللہ کی خوج کریں اپنے من سے اپنی عقل سے اپنے دھیان کو لگائیں اللہ کی طرف اور پھر اس کا گیان حاصل کریں اور اسے دنیا میں پھیلائیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بے انشاءاللہ جندگی رہی تو فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو آنکھ کھولو